اسلام علیکم میرا نام علی ہے اور یہ ہے دوستو ریڈ می نو ٹین پرو جو کہ کینگ ہے بھائی پچاسزار روی کی رینج میں اس کو آج ہم کریں گے کمپیر کیامرا کٹیگری میں نیولی لانچ فون انفینکس کا انفینکس زیرو فائیو جی آج کی سیڈیو پتہ لگ جائے گا بھائی کہ نیا فون جو کتنا بیٹر کتنا کمپیٹ کرتا ہے پرانے فون کو اگر ریڈ می نو ٹین پرو کی بات کرتے ہیں تو بھائی اب تک کا کینگ ہے بھائی اس پریس سیگونٹ میں بہت کم فون اس کو کمپیٹ کر چکے ہیں کچھ پیسیفیکشن کو کبر کریں تو سکرین پر چل رہی ہوگی ایک 108 مگا بگزل کا ریئر کیامرا سٹیٹپ ملتا ہے ہمیں ریڈ می نو ٹین پرو میں وہیں پر 48 مگا بگزل کا ریئر کیامرا سٹیٹپ لے کرتا ہے ہمیں ٹیلے فوٹو لینز انفینک زیرو فائیو جی فرنٹ پر سنگل سنگل کیامرا سپیسیفیکشن کو زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے ٹیلیکلی بات کریں گے اپینلن کے بھی کونسا فون کس کٹیگری میں بیٹر کام کرتا ہے کونسا نہیں ویڈیو کہیں بھی ہلپ فول لگتی ہے ہماری میند پسند آتی ہے خدا کا واسطہ پاکستانیوں لائک کا بٹن بھی دبا دیا کرو اور جو سبسکریپشن ہے نا یہ آج کل رک گئی ہے اتنی میند صرف آپ لوگ کے لئے کرتے ہیں سبسکرائب کر کے نوٹیوکیشن بیل ایکن کو پریس کر لیجے گا اب میں آپ کو زیادہ بور نہیں کرتا ویڈیو شروع کرتے ہیں اب یہ ریکارڈنگ دونو ہی فونس کے فرنٹ کیامرہ سے ہو رہی ہے ٹی نیٹی پی تھریٹی ایف پی ایس ویڈاو سٹیبلیزیشن بھائی انفینکس میں ریڈگیٹر موڈر کھا گیا ہے نوٹین پرو میں آپ فرنٹ سائٹ پر جو ہے سیٹنگ میں جا کے ان میں سٹیبلیزیشن کو آف کر سکتے ہو مجھے نظر آ رہا ہے مطلب انفینکس میں تو بھائی میں ایسا لگ رہا ہوں جیسے میں کہیں چین کے کسی تھنڈے ایریا میں رہتا ہوں اور میری سکن کو بھائی فل ٹائم جو ہے نا وہ کولڈ فیور ہو گیا ہے حالانکہ جو ریڈمی نو ٹین پرو اوریجن رکھ رہا ہے برحال سٹیبلیزیشن اتنی اچھی نہیں ملے کی کیونکہ سٹیبلیزیشن آف ہے سٹیبلیزیشن آن کر کے تھوڑی سٹیبلیزیشن بھی فرنٹ سائٹ کی چیک کر لیتے ہیں کم چلو بھائی بھاگنے کا ٹائم آگیا فرنٹ کیمرہ میں تو تیز چل کے دیکھتے ملکہ بھاگتے ہیں بھائی فرنٹ کیمرہ کی ٹیٹیل کی بات کرتے ہیں حالانکہ ایس دونوں میں مینشن نہیں ہے ڈیڈیڈیڈ سٹیبل موڈ ہے کراوپ سینسے توڑا سو ہو جاتا ہے حالانکہ کراوپ سینسے رہنے کے بعد اس ٹائم ریڈمی نو ٹین پرو پھر بھی وائیڈ اینگل ہے جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اس ٹائم ریڈمی نو ٹین پرو پیٹر ہے کنکلوجن میں میں بات کروں گا کچھ انفینکس ڈیرو 5g کے ساتھ امیدیں بہت زاری تھی بٹ یہی کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے تو سٹیبلیزیشن آپ کو کس فون کی بیٹر ملی ہے دو لیٹمی نو ٹین کمن سیکشن اگلے بار کی طرف چل رہا دیتے ہیں اب بھائی میکرو فون کا اندازہ لے لینا کیونکہ میکرو فون ہوں سوچ کر رہا ہوں گے ساتھ ایک آئیکن سا چل رہا ہوں گا بہت اس ٹائم ریڈمی نو ٹین پرو کا میکرو فون ہم لوگ یوز کریں گے اب یہاں یہ والا کلپ ٹین ایڈی بھی 30 fps ڈونوں ہی فون سے بن رہا ہے امیہ سٹیبلیزیشن ہم نے آف کر دی ویسے ڈیلیگیریڈ ڈیلیگیریڈ ڈونوں ہی فون سے ملتا ہے بہت اس کلپ کو فٹا فٹ چیک کرتے ہیں کہ ہمارے پر فریمز اور ساتھ کے ساتھ جو ہمیں کلر ری پروڈکشن ہے وہ کسی دیکھنے کو ملتی ہے آل دو جب یہ کمپیرزن تیار ہو رہا ہے کہ موسم بڑا سوانا ہوا ہے ہم کئی اور ٹائم گزارنے کے بجائے کمپیرزن تیار کر رہے ہیں تو یہ کلر ری پروڈکشن ہے سٹیبل موڈ کر کے سوٹی سٹیبلیزیشن کو چیک کرتے ہیں کہ یہی اس کس پان میں بیٹر دیکھنے کو ملتی ہے سٹیبلیزیشن کو ہم لوگ چیک کریں گے کیسی ملتی ہے اب میں نے دونے ہی فونس کے جو ہے سٹیبلیزیشن موڈ آن کر دی ہیں ٹیم بھئی ہماری چیکنگ کرتی رہتی ہے تین چار دن ہم لوگ ایک فون کو چیک کرتے ہیں اس کے بعد ہی ہم لوگ ریوی لیا پاتے ہیں بہلا سٹیبلیزیشن کو چیک کر لیتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ ہم کلر ری پروڈکشن دیکھیں گے یہ کونسا فون میں بیٹر دیکھنے کو ملتی ہے اور اسی طریقے سے ریئر کی ڈانامک رینج کا بھی ہمیں آپ پر اندازہ ہو جائے گا کون سا فون بیٹر ہے کون سا نہیں اور سٹیبلیزیشن موڈ یاد رکھے گا میکسیمم ٹین ڈی بی ٹریٹی ایف پیس پر ملتی ہے سکائے کا گرر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس میں بیٹر لگ رہا ہے بھرال دونے فونس اس ٹائن تو اچھا کام کر رہے ہیں بھائی دانامک رینج میں سکائے کو اچھا پریڈیوز کر رہے ہیں ٹرینڈ می نو ٹین پرو میں آئی کیچی ہے چلتے ہیں اپنے 4K 30 اپیس 1080p 60 اپیس کی طرف اور بھائی مزے کی بات یہ ایک کمپیرزن بناتے بناتے پراتھو میں کچھ ہوا رہی ہے ٹرینڈے مال میں مرحل یہ ہے 1080p 60 اپیس ہم لوگ خوڑا سانا اندازہ لیتے ہیں کہ ہمارے جو فریمز ہیں وہ کسی ڈیٹیبل ملتے ہیں ہم لوگ بناتے ہیں تب ہم لوگ 4K پر ویڈیو رینڈر کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ اندازہ ہو سکے اور اس سن کچھ یہ سین ہے کلر کو ریپروڈیوز کونسا فون بیٹر کر رہا ہے اور اس دیر کے ساتھ چل کے دیکھیں گے 1080p 60 اپیس پر دیٹیل کونسا فون جو ہے وہ بہتر پروائید کرتا ہے اب مجھے ہمیشہ سے تھوڑا بہت ایک سوڑا بہت ایک سوڑا یہاں گراس کے کلر کا بھی آپ کو اندازہ ہوگا گرین کلر کا اندازہ ہو جائے گا کہ کونسا فون بہتر ریپروڈیوز کٹ پاتا ہے کونسا نہیں یہیں پر 4K 30 اپیس کو بھی چیک کرتے ہیں اب یہ ہے 4K 30 اپیس 4K 30 اپیس پر میکرو فون میں چلانا جاؤں گا انفینکس 05 جی کا کیونکہ یہاں پر اس وقت نوائز کنسلیشن مائک بھی دیا گیا ہے آل دو تھوڑی سی ونڈ چال رہی ہوگی اور 4K 30 اپیس پر سیم اگین نہ تو 1080p 60 اپیس پر دونوں پر stable mode ملتا ہے کوئی dedicated نہ ہی آپ کو ملتا ہے 4K 30 اپیس پر بڑ بھئی کیا کریں ہمیں ڈیٹیل دینے کی عادت ہے اور آپ کو ڈیٹیل میں دیکھنے کی عادت ہے تو یہی کچھ 4K 30 اپیس پر ملتا ہے تھوڑا سا چل کے دیکھ لیتے ہیں اگین ہم سکائے کی طرف کیمرہ کو کر کے دیکھتے ہیں کہ 4K 30 اپیس پر کون سا فون جو ہے وہ بہتر سکائے کو پروڈیوس کر لیتا ہے کیونکہ آج کل سٹیٹس لگانا ہوتا ہے لوگوں نے زیادہ ڈیٹیل میں اب یہاں اگین مجھے تھوڑی سی فلکرنگ فیل ہوئی ہے انفینکس کے فون میں بٹ اوورال یہی کچھ ڈیٹیل ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اب یہاں فریم سے ہم لوگ دیکھیں گے ولوگ بنانا تو اس طرح کے جو شوٹس ہیں وہ آ ہی جاتے ہیں تو چلتے ہیں ہم اپنے اگلے بارٹ کے درے موسیقی 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 اگینس ڈا لائٹ بھی دکھا جائے اور ڈائنمک رینج دونری فونس کی مجھے اچھی لگی ایڈی آر موڈ آن تھا ایڈی آر موڈ کے ساتھ میں نے کیپچر کی ہے ای آئی اچھا کام کرتا ہوا ملا اس طرح سے اس پیکچر کو آپ دیکھیں گے تو یہ جو ہمارے پر سات پرسن ہمارے ٹیمی پر کھڑے ہیں ان کی شیڈ پر جو ٹیکس لکھا ہوا ہے وہ زیادہ ویزیبل ہے ہمارے انفینک زیرو فائیو جی والی پکچر میں ایس کمپیرڈ ٹو ریڈ بی نو ٹین پرو اور ریئر اگر پورٹریٹس کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر مجھے پورٹریٹس بھی جو ہے ایک آپشن اچھی لگی ہے زیرو فائیو جی میں کہ یہ فیفٹی ایم ایم مطلب ٹو ایک زوم کر لیتا ہے جو ٹیلی پورٹر لینجر تیرہ میکب کی طلقہ وہ کام کرتا ہے تو یہاں پر اچھا بوکے ضرور پروائیڈ کرتا ہے ہمارے ریڈ بی نو ٹین پرو میں مجھے زیادہ بیٹر دیکھنے کو ملے کلوز اپ شوٹ میں انفینک زیرو فائیو جی کہیں نہ کہیں فوکس کو لوکائی نہیں کرتا بہت سرگل کرتا ہے مطلب کسی پروڈکٹ کا آپ نے کلوز اپ شوٹ لینا ہے تو فوکسنگ میں مجھے ایشو دیکھنے کو ملا باقی کلر پروڈکشن کلر ری پروڈیوز کرنا جو ہے نا وہ مجھے ریڈ بی نو ٹین پرو کا یہاں پر زیادہ بیٹر لگا ہے اگر بات کرتے ہیں یہاں پر میکرو شوٹ کی تو ریڈ بی نو ٹین پرو کو کمپیٹ کرنا ایک لاکھ والی ڈیوائز کے اندر بھی بھائی اتنی کپیپلیٹیز نہیں ہیں یہ پانچ میکا پکزل کا جو میکرو سینسر ہے بہت اچھی ڈیٹیل کیاپچر کرتا ہے اور انفینک زیرو 5G میں میکرو کا ہمیں آپشن نہیں ملتا تو یہاں پر تھوڑا بہت سٹیگل کرتا ہے میکرو شوٹ کا ایڈوانٹیج جاتا ہے ہمارے ریڈ بی نو ٹین پرو میں اور میکرو سے آپ ویڈیوز بھی ریکارڈ کر سکتے ہو یہ بہت بڑھ ایڈوانٹیج ہے کسی بھی پروڈکٹ کی اگر آپ ایک ایسے بزنس میں ہیں جس نے کسی پروڈکٹ کی ڈیٹیل بھیجنی ہے یا کپڑے کی سیلائی کے دھاگے بھی بھیجنی ہے تو وہ آپ ریڈ بی نو ٹین پرو میں جو ہے کیپچر کر سکتے ہو کمپیریڈیو لی انفینک زیرو فائیو جی میں نائٹ موڈ کے اندر فرنٹ کیمرہ میں دونو مہی فونس کے اندر نائٹ موڈ ایڈکیٹر مل جاتا ہے یہاں بھی میں کہوں گا پریفرنسز آپ خود بھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہو کیونکہ یہ والے کمپیریزن جو ہیں ہم لوگ ٹوٹلی آپ لوگ کے سامنے بھی چلا رہے ہوتے ہیں آپ اپنی پریفرنسز بھی سیٹ کر سکتے اور کمپیریز بھی مجھے کلیم نہیں کر سکتے کہ آپ نے جانگی کسی کو برا گھریا بھائی میں اپنی پریفرنسز بتا رہا ہوں آپ کو آپ نے اس سے جج کر لینا ہے میری چوائیس ہے شاید آپ لوگ میں سے کئی دوستوں سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو آپ خود بھی زیادہ ججمنٹ لے لیا کریں لیکن مجھے ریڈمی نو ٹین پرو سلیکٹی بیٹر لگا اور ہاں پوٹیٹ میں رائٹ موڈ میں تھوڑا بہت ایجز ڈیسٹوشن ملتی ہے زیرو فائیو جی میں لو لائٹ میں سٹرگل کرتے ہیں ایٹ ویشل لائٹ کنڈیشن میں اسی طرح سے اگر ریئر کیامرہ کی بات کرتے ہیں تو یہاں بھی مجھے نائٹ موڈ دونے فونس کا آپٹیمائز ہے اچھا کام کرتا ہے بہت ڈیٹیل لیک آف ڈیٹیل زیرو فائیو جی میں تھوڑی بہت ڈیٹیل کم ہے اور اسی طرح سے ہمارا نو ٹین پرو جو ہے وہ نائٹ موڈ میں بہتر کام کرتا ہوں اب یہ سارا کمپیریزن تھا سارا میرا جو کنکلوزن ہے اگر میں فائنل فیڈیٹ کی بات کروں تو ریڈمی نو ٹین پرو is still king in that price segment all over میکرو سینسر دیکھا جائے 108 میکہ پیکل دیکھا جائے اسٹیبلیزیشن تھوڑی سی بیٹر ضرور ہے زیرو فائیو جی میں بات یہاں بھی ٹھیک دیکھنے کو ملتی ہے بات مجھے یہ لگتا ہے کہ زیرو فائیو جی کو اور اپٹیمیزیشن کی ضرورت ہے اور ہاں ایپیس پینل کا ایک کون ہے وہ اس کو ہم لوگ کمپلیٹ کمپیریزن میں ڈسکس کریں گے اب آپ کو کونسا فون بیٹر لگا دو لیٹ مینو ان کمن سیکشن اور آپ کو ہماری محنت کیسی لگی ہماری اینرڈی کیسی لگی ہے یہ کمن سیکشن میں ضرور بتائیے گا بس آج کی ویڈیو میں اس لگے ملاقات ہوں کہ نئے ویڈیو میں کسی نئے انبوکسیں کسی نئے ریویو کسی نئے کمپیریزن کے ساتھ تب تک مجھے دیں اجازت میں ہوں لیا باسمار سیکش سے پاکستان پاہند آباد اللہ حافظ